آج انشاءاللہ اللہ کے حکم سے صادق سنجرانی بھاری اکسیت سے جیت کر انشاءاللہ تعالی اس ملک کا جھنڈا مبارک صادق سنجرانی اور اس دوران صادق سنجرانی جیت گئے صادق فرطانی الیکشن جیت چکا ہوں یہ جیت صادق سنجرانی کی جیت رہی یہ جیت ایک ایک کارکون کی جیت ہے یہ ایک کے کارکن کی جیت ہے ایک کے پی ٹی آئی کے کارکن کی جیت ہے آج اس ملک میں چوری کا نظام ختم ہونے کا پیدا قدم رکھ دیا گیا ہے اور انشاءاللہ اس ملک سے چوروں کو ہم بھگائیں گے کو لٹکائیں گے ان کو دلائیں گے ان کی نسلوں کو دلائیں گے انشاءاللہ پاکستان کے مفاد میں جو ہے وہ پاکستان کے مفاد میں پاکستان کی امام ٹیشن منا رہی ہے پی ٹی آئی جی ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں اور نتائج آتے جا رہے ہیں اور دیوانوں میں جوش و خروش بڑا ہوا ہے ہمارے صرف موجود ہے رضوان صاحب بہت سینئر عددار ہے پاکستان تحریک انصاف میں ان سے جانتے ہیں کہ کیا ان کی فیلنگز کیا ہیں کون جیتے گا انشاءاللہ آج اس سینٹ کے اندر حق کی فتح ہوگی ہم سارے اس انتظار میں ہیں کہ ہمارا رب کریم ہمارے لیے وہ فیصلہ کرے جو اس قوم کے مستقبل کے لیے بہترین ہو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہترین ہو ان چور لٹیرے ڈاکوں سے ہماری جان چھٹے اس فرسودہ نظام سے ہماری جان چھٹے عمران خان نے آج سے چوبیس سال پہلے جو علم اٹھایا تھا جو اس کا ایک ویجن تھا کہ کرپشن سے پاک پاکستان انشاءاللہ آج ہم وہ پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں اس در سے اور انشاءاللہ یہ کارکون جو یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں یہ عمران خان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کندے سے کندہ لگا کر کھڑے ہوئے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ آج عمران خان یہاں سے فتح یاب ہو اور اس ملک سے کرپشن کا چوروں کا ڈاکوں کا اس فرسودہ نظام کا جس میں ایک غریب آدمی جی نہیں سکتا اس کا خاتمہ کرے آج انشاءاللہ حق کی فتح ہوگی آپ دیکھیں گے کہ ایک نیا سورج سلو ہوگا سینٹ سے اور انشاءاللہ پی ٹی آئی کے کارکون یہاں پر سیلیبیٹ کریں گے یہ بتائیے کہ کچھ دن پہلے کہا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی نے مولانا فضل الرحمن صاحب کے گروپ کو کوئی آفر دی ہے کتنی سچائی اس بات میں ایک کارڈ تھا ہمارا سیاسی کارڈ تھا دیکھیں انہوں نے بڑے کارڈ ہمارے خلاف کھیلے ہماری جماعت کے اندر ہمارے ممبرانس کو توڑنے کے لیے ٹکٹوں کی آفر کی وہ جو کیلیبری فونڈ ہماری نانی ہے انہوں نے بھی جو ایک ٹکٹوں کی آفر کی اور وہ کہتی ہیں کہ یہ کرپشن نہیں ہے انہوں نے کہا جی ٹکٹ چلا ہے ٹکٹ وہ کون سا ٹکٹ چلا تھا ہمیں نہیں پتا ہمیں یہ پتا ہے کہ سندھ میں جناب آسیز زرداری صاحب ٹکٹ بلیک کرتے تھے اور آج پنجاب کی جو رانی ہے وہ ٹکٹ دیتی ہے کہ یہ ٹکٹ ہے جماعت کا لیں ہمارے ممبرانس کو خریدنے کی کوشش کی گئی اس کے بعد آپ نے دیکھا ووٹ آف کونفیڈنس ہوا اسی قومی سمبلی سے عمران خان ایک سو اٹھتر ووٹ لے کر باہر آیا رزوان صاحب ایک بات بتائیں یہاں پہ جتنے بھی پی ٹی آئی سپورٹرز موجود ہیں بہت بلند آوازوں میں وہ نعرے لگا رہے ہیں اور سب سے بلند آواز ایک ہی ہے ہار چور ہار چور تو یہ ہار چور کا قصہ کیا ہے جب آپ پرائم منسٹر ہوتے ہیں تو آپ کو جو بھی گیفٹ تحریف ملتے ہیں وہ قوم کی امانت ہوتی ہے وہ پرسنل کیپیسٹی میں آپ کو نہیں ملتے میں آپ کو کوئی گیفٹ کروں پرسنل کیپیسٹی میں ہو سکتا ہے میں آپ کے ادارے کو کوئی چیز دوں تو وہ آپ کے ادارے کی ملکیت ہے وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے جب آپ پرائم منسٹر ہوتے ہیں کوئی چیز آپ کو کسی بھی مول سے گیفٹ آتی ہے ہے کسی بھی قسم کا کوئی توفہ آتا ہے وہ ایک ادارے کی ملکیت ہوتی ہے ہمارے یہاں پرائم میریسٹر ہاؤس میں جب وہ موجود تھے ان کو آئی تنگ ترکی نے مجھے ایکزیکٹ نہیں بتا لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ کوئی ہارڈ ڈائمنڈ کا ایک دیا گیا خاتون نے اول کو وہ جب پرائم میریسٹر ہاؤس سے گئی بجائے اس کو رکھ کے جانے کے وہ اپنے ساتھ دیکھے چلی گئی اس کے ساتھ اندر سے کلٹنز اتار کے لے گئے اندر سے گلینکس اٹھا کے لے گئے بیڈ چیٹ اٹھا کے لے گئے پرائیم مریسٹر ہاؤس سے میں بطا رہا ہوں تو ان کو اچھی لگی ہوں گی نا نہیں ایک دیکھیں نا جیسے ہم گھر شفٹ کرتے ہیں نا گھر شفٹ کرتے ہیں ہم اپنا سمان اٹھا کے لے جاتے ہیں وہ ہمارا پرسنل ہوتا ہے جب میں پرائم میریسٹر ہاؤس میں ہوں پرائم میریسٹر ہاؤس میں رہا ہے آپ اس ملک کے ایک بہت بڑے عوضے پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ دنیا کیا کہے گی جب آپ کے مقدمے کھلے آپ کو شرمندی کی ہوئی آپ نے وہ ہار واپس کیا آپ نے وہ بلینکٹس واپس کیے آپ نے وہ کلٹنز واپس کیے آپ نے وہ پلوز واپس کیے آپ نے وہ بیٹھ شیٹے واپس کی اب مجھے بتائیں کہ ان لوگوں سے کیا امید رکھتی ہیں آپ آپ ان لوگوں سے یہ امید رکھتی ہیں کہ یہ آپ کے ملک کے لیے کام کریں گے وہ خدا کا واسطہ یار اللہ کا واسطہ ان سے بہتر وہ فقیر ہے جو ایک چوک پہ کھڑا ہوکے جھوٹ بول کے بھیک مانگتا ہے جھوٹ بول کے بھیک مانگ رہے ہیں نا ان کی طرح ڈاکہ تو نہیں مار رہا جیسے یہ ڈاکہ مار رہے ہیں یار خدا کے بندوں پرائم میریسٹر ہوسے سمان سمیٹے کے لے گئے کون لوگ ہیں یار یہ وہ کدر سے آئے ہیں وہ سمجھاؤ وہ اس ملک کے فیوچر کو کیوں تباہ کر رہے ہو چوروں کو نماشوں کو قبضہ گروپوں کو ووردے دے کر قبضہ گروپوں کو آگے لے کر آ کر چوروں ڈاکوں کو اوپر لیا کر آپ لوگ اپنے بچوں کے مستقبل کا بڑھا گھر کر رہے ہیں اللہ کا واسطہ اگر ایک ایم این اے آپ لیکٹ کرتے ہیں وہ آپ کا ملازم ہے نوکر ہے آپ کا آپ کسی بھی ٹائم اس کا جا کے گریبان پکڑ سکتے ہیں کہ میرا بچہ بیمار ہے ہسپیٹل میں سہولیات نہیں ہے تم چڑھو میرے ساتھ ہم اس نظام کو یہاں پر ایمپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ میرے بچے کی ایجوکیشن صحیح نہیں ہے تو چڑھ اپنے بچے کو میرے سکول میں ڈال جہاں میرے بچے سپاڑ رہے ہیں تم بھی اسی قانون کے اندر آتے ہو جس قانون میں میں آتا ہوں اگر میرا بچہ پتنگ گراتے پڑھا گیا تو تیرا بچہ بھی پکڑنا چاہیے تم کوئی آسمان سے نہیں ہے تمہیں ہم نے ووٹ دیا ہے تو آپ ایم این ایم پی اے بنے ہیں آپ لوگ چینیٹرز بنے ہیں وزیر آدم بنے ہیں آپ لوگ ہمارے ووٹروں کے اوپر ہیں آج ہم چاہیں آپ کو گرا سکتے ہیں تو اللہ کا واسطہ ایم این ایم پی اے جو میری بات سن رہے ہیں خدا کا واسطہ ان ورکروں کو عزت دو ان ورکروں کی مشکلات کو حل کرو ایک جیسے گھر کا سربراہ ہوتا ہے آپ کو ایک ہلکے کا سربراہ بنایا گیا اس سربراہ کے ہونے کا حق ادا کرو نہ کہ یہ کہ آپ سے ملنے کے لیے آپ کا ورکر طرح سے آپ کا فون نہ اٹھائیں آپ اس کا فون نہ اٹھائیں آگے بھی آپ نے ایڈیکشن لڑنا ہے یہی ووٹر ہوں گے ہلکہ بھی یہی ہوگا لوگ بھی یہی ہوں گے پھر آپ کیا جواب دیں گے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے تمام این اے ایم اے ایم پی اے کو اکل آئے اور وہ لوگ جس بھی جماعت سے ہیں میں صرف ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا کسی بھی جماعت سے ہیں آپ کو انہوں نے منتخب کر دیا اپنا سربراہ بنا دیا ہے ان کے مسئلوں کو حال کریں ان کے لیے قانون سازی کریں نہ کہ اس ملک کے پیسے کو لوٹنے کی قانون سازی کریں اس ملک کے خزانوں کو لوٹنے کی قانون سازی نہ کریں اس ملک کے قوم کے بچوں کے مستقبل کے لیے قانون سازی کریں اس کو آگے لے جانے کے لیے قانون سازی کریں نہ کہ اپنے خزانے بھرنے کے لیے میفیر فلیڈ بنانے کے لیے سرے میل بنانے کے لیے کسی نے شگر ملے بنانی کسی نے فیکٹریاں بنانی کسی نے جدادیں بنانی کسی نے کسی ملک میں کسی نے کسی ملک میں آسٹیلیا کنیڈا یوکے دبائی کس کس کی جدادیں کہاں کہاں گنو ہوں میں آپ کو یار یہ ملک دن با دن نیچے جا رہے اور ان لوگوں کے احساسے دن با دن اوپر جا رہے ہیں ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں پرائیم نیسٹرو پاکستان سے کہ ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیے جائے اور کسی طریقے سے بھی کسی بھی طریقے سے خان صاحب آپ کی بات کو دنیا سنتی ہے آپ کے لیکچر کو دنیا سنتی ہے آپ کو دنیا مانتی ہے آپ ایک ایک ملک کے سربراہ کے پاس جا کر کہیں کہ ہمارے ملک کا لوٹاوا پیسہ ہمیں ہر حال میں واپس کریں ورنہ ہم آپ کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کریں ہمارے ملک کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کریں